کوئی بھیکاری آیا کرے نا تو پچاس روپے دینے کے بجائے اس سے پوچھیں بھائی آپ یہ اس کے اتنے مجبور ہو کیونکہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو اس سے پوچھیں تحقیق کریں اگر واقعی یہ محتاج ہے تو پھر پچاس کیوں دے بھائی آپ اس کو ٹھیلہ لگا کے دے دو یار تم یہ ٹیماتر بیچو روزانہ کچھ کماؤ پیسے اور اگر محتاج نہیں ہے تو پھر پچاس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے بھیکاری مت بنائیں میں نے اس طرح کچھ واقعات میرے سامنے آئے ہیں بھیکاریوں کے گھر تک پہنچا ہوں میں میں نے کہا بھیک پچاس کیوں مانگ رہا ہے اگر تم مستحق ہے تو میں تم مجھے پچاس ہزار دوں گا تم مجھے ثابت کر دے کہ تم مستحق ہے تو سرجانی ٹاؤن لے گیا ایک مجھے نا بٹھا کے اس نے کہا مولی صاحب ٹوپی کر رہے ہیں تھوڑا سر بٹھا کے لے جاؤں گا میں نے کہا بیٹا تاریخ صاحب پچاس ہزار کے چکر میں اب تم پانچ لاکھ میں چھوٹ ہوگے وہ بولے گا گھر میں بند کر دے گا بولے گا میں پچاس مانگ رہا تھا نہیں دیے اب فون کر رہے ہیں مفتی صاحب کو میں نے ارسٹ کیا ہوا ہے پانچ لاکھ روپے لے گا مجھے یہی ڈر لگنے لگا پھر وہ ایک جگہ کیچڑ آیا وہاں جا کے روک لے اس نے کہا آگے پیدل جانا پڑے گا کیچڑ ہے میں نے کہا میں کیچڑ میں جاؤں گا چلو کوئی بات نہیں کیچڑ میں چلتی پہلے آگے آگے تو ایسا نہ ہو کیچڑ ہی ہو کچھ اور نہ ہو آگے پتہ چلا اندر ہی ڈھوپی گئے میں نے کہا آگے آگے آپ پیچھے پیچھے میں اسے کیچڑ میں لے گیا پتہ نہیں کہا آگے آگے پتہ چلا ڈرامے باز ہی سالی ہے میں نے کہا یار تو صحیح بات کرتا نا تو ہم تیرے ساتھ تعاون کرتے تو بڑے بڑے ڈرامے باز پڑے میں